تو فرنڈس آج بات کریں گے ہم لوگ کہ اگر ہم نے اپنے یہاں پر دو میل اور ایک فیمیل رکھ رکھے ہیں اور یا پھر دو فیمیل کے ساتھ ایک میل رکھ رکھا ہے تو کیا ہم اس کو ساتھ میں رکھ سکتے ہیں کیا وہ مل کر بریڈ کریں گے یا نہیں تو پوری بات آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ انفرومیٹیو ہے ویڈیو کے ساتھ پورا بنے رہیے گا تو ہلو دوستو سلام علیکو نمستے کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل برڈ ریمز تو دوستو کافی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو برڈز خرید کر لے کر آتے ہیں تو کبھی کبھی کنفیوزن کی وجہ سے دو میل آ جاتے ہیں اور ایک فیمیل آ جاتی ہے یا پھر ایک فیمیل کے ساتھ دو میل ان کے پاس ایک ہی کیج میں اویلیبل ہوتے ہیں تو ایسی ستھی میں بھائی کنفیوز رہتے ہیں کہ یار فائٹ وغیرہ تو نہیں ہو جائے گی یا بریڈ وغیرہ یہ کریں گے انہیں ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں یا نہیں تو پہلے بات کرتے ہیں دوستو کہ دو میل کے ساتھ ایک فیمیل رکھنی چاہیے یا نہیں دیکھئے اگر آپ نے دو میل کے ساتھ ایک فیمیل رکھیں گے ایک کیج کے اندر تو یہ بلکل غلط طریقہ ہے اس سے جو ہے بلکل بھی بریڈ ہونے کا چانس نہیں ہے کیونکہ جب ایک میل فیمیل سے پیر لگائے گا تو دوسرا میل اس کو لگاتا ڈسٹرب کرے گا مار پیٹ کرے گا فائٹ کرنے کی کوشش کرے گا اس کو میٹنگ وغیرہ نہیں کرنے دے گا یہ چیز پاسیبل تب ہی ہوتی ہے جیسے کی کولونی ہے تو کولونی میں مان لیجئے کہ ایک ایک فیمیل کے دو دو تین تین میل کے ساتھ میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے پیر بھی لگ جاتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ دوستوں کے بڑی کولونی ہوتی ہے برٹس ادھر ادھر بیزی رہتے ہیں مان لیجئے اس فیمیل کا جو میل ہے وہ نیچے دانا کھا رہا ہے کہیں اور بیزی ہے تو دوسرے میل اس کے ساتھ نوکہ دیکھ کر میٹنگ وغیرہ کر لیتے ہیں لیکن اگر ایک سنگل کیج ہے اس میں دو میل رکھ رکھے ہیں ایک فیمیل رکھ رکھئے تو بھائی دو میل بلکل جو ہے فیمیل کے ساتھ نہیں رکھنے چاہیے ایک کے ساتھ وہ لگاتار دوسرا میل جو ہوگا وہ ڈسٹرپ کرے گا فائٹ وغیرہ کرے گا اور جو ہے بریڈ کرنے میں پیل لگانے میں پریشانی پیدا کرے گا تو کرنا یہی چاہیے آپ کو کہ ایک میل اور ایک فیمیل یا دو میل دو فیمیل ہونی چاہیے اب بات کرتے ہیں دوستو کیا دو فیمیل کے ساتھ ہم ایک میل کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں بلکل رکھ سکتے ہیں دو فیمیل میل کے ساتھ ایک میل کو ایک چھوٹے کیج کے اندر آپ دو فیمیل ڈالیں اور ایک میل رکھیں تو وہ میل اگر ٹھیک ہے اچھا ہے تو بلکل دونوں فیمیل کے ساتھ پیل لگائے گا ان کے ساتھ بریڈ بھی کرے گا میٹنگ کرے گا اور ان کے بچوں کو دونوں ہی مٹکیوں میں جا کر فیڈ کرا کر بڑا بھی کرانے میں ہیلپ کرے گا تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی دو دو فیمیل ایک ساتھ پیل لگا لیتی ہیں اور ایک ہی مٹکی میں انڈے دے دیتی ہیں اور ان کا میل بھی ایک ہی ہوتا ہے تو یہ چل جاتا ہے دوستو کہ اگر آپ کے پاس ایک سنگل کیج ہے اس میں آپ نے دو فیمیل کے ساتھ ایک میل رکھا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی بریڈ بھی ہو جائے گی پیل بھی لگ جائے گا اور بچے بھی پل کر بڑے ہو جائیں گے لیکن اگر آپ نے دو میل کے ساتھ ایک فیمیل رکھا تو پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ میل میل آپس میں جو ہے بریڈ وغیرہ کرنے میں ایک فیمیل کو پیل لگانے میں ایک دوسرے کو پریشان لگاتار کرتے رہتے ہیں تو کولونی وغیرہ ہوتی ہے اس میں یہ سب چیزیں چل جاتی ہیں کہ اگر مان لیجے فیمیل زیادہ ہیں میل کم ہیں تو کم میل سے بھی کام چل جاتا ہے ایک ایک فیمیل کے ساتھ دو دو تین تین جو ہیں میل میٹنگ وغیرہ کرتے ہیں اور جو ہے ان کے ساتھ پیل بھی لگا لیتے ہیں تو وہ کولونی بڑی ہوتی ہے سپیس زیادہ ہوتا ہے برڈ کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں چل پاتا ہے اتنا کوئی دانہ کھارا کوئی سٹک پر بیٹھا ہے تو کیا ہو رہا لیکن کیج چھوٹا ہوتا ہے اس میں میل ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں لگاتار تو وہ جو ہے کسی دوسری میں ایک فیمیل کے ساتھ کوئی اگر میل پیل لگانا چاہتا ہے تو دوسرا میل لگاتار ڈسٹرپ کرتا ہے اسے میٹنگ کرنے سے روکتا ہے اور فائٹ وغیرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دوستو بہت بھائی ایسے یہاں پر ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ برڈ تو لے کر آتے ہیں لیکن جب وہ پٹھے لاتے ہیں تو انہیں پورا کنفرم نہیں ہو پاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میل زیادہ ہو گئی یا فیمیل زیادہ ہو گئی تو اس طرح سے جو ہے کبھی کبھی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے تو کوشش کرا کریں میل فیمیل کنفرم کر کے برابر رکھا کریں اگر غلطی ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ اور بعد میں پتہ چلتا آپ کو میل زیادہ یا فیمیل زیادہ ہیں تو انہیں ایکویل کریں برابر برابر میل فیمیل رکھیں گے تو آپ کے یہاں پر جلدی بریڈ ہوگی اور فائٹ وغیرہ کا ایشو بھی کم سے کم ہوگا تو دیکھ کر لیا کریں میل فیمیل میل کی نوز ہمیشہ تو پہچان ہوتی ہے دوستوں وہ یا تو بلو کلر کی ہوگی یا پنک کلر کی نوز ہوگی میل کی اور فیمیل کی وائٹ اور براؤن ہوتی ہے تو ایزیلی پہچان ہو جاتی ہے اگر آپ پھر بھی کنفیوز ہیں تو جس بندے کو نولیج ہے آپ اس کے ساتھ جایا کریں میل فیمیل کنفرم کر کے ہی لگایا کریں پیار تو ٹھیک ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو کر لیجئے لائک چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اجازت دیجئے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اوکے گوڈ بائی